تو شروعات میں ہم بینسٹی نام کی اکڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا سکول میں پہلا دن تھا اس کی حرکتوں اور پسند ناپسند کی وجہ سے یہ کوئی عام لڑکی نہیں لگتی تھی سکول میں آ کر جب وہ اپنے لوکر کو کھولتی ہے تو وہاں اسے اس کا بھائی بندہ ہوا ملتا ہے وہ جیسے اپنے بھائی کو پکڑ کر کھولنے لگتی ہے تو فوراں نے اسی کچھ خیال آنے لگتی ہے جس میں وہ ان لڑکوں کو دیکھتی ہے جنہوں نے اس کی بھائی کو یہاں بند کیا وہ یہاں سے ان لڑکوں کے پاس جاتی ہے انہیں سبق سکھانے کے لیے جو پول میں تیرنے کی پریکٹیس کر رہے تھے وہاں وہ پول میں بہت ساری مچھلیوں کو چھوٹ دیتی ہے جو کاٹتی ہیں اب سارے بچے تو پول سے باہر آ جاتے ہیں مگر ایک بچہ نہیں آ پاتا اور ایک مچھلی اس کی ٹانگ پر کاٹ لے اس کی سرکت کے بعد سکول والے اسے نکال دیتے ہیں اس نے پہلی بار ایسے نہیں کیا تھا بلکہ اب سے پہلے بھی وہ بہت سارے سکول سے نکالی جا چکی تھی تو اسی لیے اس کے ماں باب اسے ایک اکیڈمی میں لے جا رہے تھے کیونکہ وہاں وینسٹی جیسے بچے ہی پڑھتے تھے مطلب کہ جن کی حرکتیں سب سے ہٹکے ہوتی تھی اور وہ وہاں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر مجبوراں اسے جانا ہی پڑھتا ہے اکیڈمی کے پاس والی جنگل کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایک شکاری شکار کرنے آیا تھا وہ جنگل کے کافی اندر جا کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چائے پینے لگتا ہے مگر کبھی کوئی چیز اچھانک سے آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے اور بڑی بیرہمی سے اسے مار دیتی ہے وینسٹی اور اس کے ماں باب اکیڈمی پہنچ کر وہاں کے پرنسپل کے پاس جاتے ہیں یہ پرنسپل بھی وینسٹی کی طرح ہی آؤٹکاسٹ ہوتی ہے آؤٹکاسٹ میں جلپری ویرولز ویمپائرز چڑیل اور ایسے لوگ شامل تھے جن میں جدوی طاقتیں پائی جاتی ہیں اور اس طرح کے ہی سارے بچے اس اکیڈمی میں پڑھتے ہیں وینسٹی کے ساتھ جس نے کمرے میں رہنا تھا یعنی اس کی رومیٹ اس نے کمرے کو کافی رنگین بنایا ہوا تھا اسی لیے سب کچھ وینسٹی کو پسند نہیں آتا کیونکہ اسے تو بس کالا رنگی پسند تھا یہاں کا سارا ماحول دے کر وہ موہ بنا لیتی ہے تب اس کی رومیٹ اسے پوچھتی ہے تم کی کونا کیا ہوا تمہیں جس پر اس کے ڈیٹ جواب دیتے ہیں میری بیٹی بڑی عجیب ہے کافی بور ہے اور بس اسی تم زندہ لاش سمجھو اپنے ڈیٹ کی باتیں سن کر وینسٹی انہیں گھوڑنے لگتی ہے اب اس کی رومیٹ اسے پورے اکیڈمی گھوما رہی تھی یہ تب ایک لڑکا وہاں آ کر وینسٹی سے اس کی فیس بک آئی ڈی مانگتا ہے جس پر وہ کہتی ہے میں کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتی کیونکہ سوشل میڈیا ہڈیوں کو سڑا دینے والی صرف ایک بیماری ہے اور کچھ بھی نہیں جانے سے پہلے وینسٹی کی موم اسے کہتی ہے اب تم یہاں سے کبھی بھاگ نہیں پاؤں جس پر وہ کہتی ہے دیکھ لیجئے گا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جلدی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی وہاں سے جاتے وقت اس کے ڈیڈ وہاں ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ وینسٹی پر نظر رکھ سکے ادھر جنگل میں جب پولیس چانبین کرنے آتی ہے تو انہیں اس شکاری کی لاش کے ٹکڑے الگ الگ جگہوں پر پڑے ملتے ہیں ایسا حادثہ وہاں پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ تیسری بار ایسا ہوا کہ اکیڈمی کی اس جنگل میں کوئی مارا گیا اور وینسٹی اپنے کمرے کی ساری رنگین اور وہ اسے گانہ بند کرنے کو کہتی ہے تو وہ رومیٹ اپنی پنجی دکھا کر اسے درانے لگتی ہے کیونکہ وہ تھی ایک ویر ولف مطلب کہ آدھی انسان اور آدھی ولف تب ہی ادھر ایک ٹیچر آتی ہے جو کافی اچھی تھی اور وہ وینسٹی کو ویلکم کی طور پر ایک پھول گفٹ دیتی اب اگلی دن جب وینسٹی کہیں جا رہی تھی تو اس کے ڈیڈ کا چھوڑا ہوا وہ ہاتھ چھپ چھپ کر اسی دیکھ رہا تھا اور پھر تب ہی اس کے اوپر ایک سٹیچو گرنے والا تھا مگر بلکل ٹھیک وقت پر ایک لڑکا جس کا نام زیویر ہے اسے بچا لیتا ہے لیکن اس ہٹ بڑی میں وہ بھی ہوش ہو گئی تھی اور جب اسی ہوش آتی ہے تو بجائے زیویر کا شکریہ ادا کرنے کی وہ اسے کہتی ہے کہ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری شکر گزار رہوں گی کیونکہ تم نے مجھے بچا کر گڑڑڑ کر دی میری اتنی اچھی موت کو ٹال دیا جب زیویر کہتا ہے میں تمہیں کافی پہلے سے جانتا ہوں جب ہم دس سال کے تھی تب ہماری ملاقات ہوئی تھی ہم دونوں کھیل رہے تھی تو میں جا کر ایک تابوت میں چھپ گیا لوگ مجھے جلانے ہی والی تھی مگر تم نے میری جان بچا لی اور آج میں نے تمہاری جان بچا کر حصہ برابر کر دی وینس دے جب اپنی کمرے میں آتی ہے تو اسے اپنے بیٹ پر کچھ محسوس ہوتا ہے وہ جیسے بستر ہٹاتی ہے تو وہاں اس ہاتھ کو دے کر فوراں اسے پکڑ لیتی ہے اور پوچھتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو جس پر وہ کہتا ہے مجھے تمہارے ڈیڈ نے تم پر نظر رکھنے کو کہا ہے وہ ہی مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئی ہے اور وہ اسے کہتی ہے مگر آج کی بعد تم میرے لیے کام کرو گی ورنہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دراز میں بند کر دوں گی تو وہ اس چیز کے لیے مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا اگلے دن پرنسپل وینس دے کو ایک دماغ کی ڈاکٹر کی پاس لے جاتی ہے کیونکہ انہیں بھی ایسا میسوس ہوا تھا کہ وینس دے کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے مگر وہ وہاں کوئی بہانہ بنا کر ہاتھ کی مدد سے کھڑکی کھولتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی بھاگتے ہوئے وہ ایک آدمی سے ٹکرا جاتی ہے جسے فوراں اسے ایک خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس آدمی کا ابھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے جس میں وہ مر گیا ہے بڑی بیرہمی سے مگر وہ اس بارے میں اس آدمی کو کچھ نہیں بتاتی کیونکہ اسے کھون خرابہ بہت پسند وہ ایک ہوتل میں جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک ویٹر سے ہوتی ہے وہ کافی پریشان دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی کافی مشین خراب ہو گئی وینسٹے اسے کہتی ہے میں تمہاری کافی مشین ٹھیک کر سکتی لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے سٹیشن پر چھوڑنا ہوگا جس کے لئے وہ مان بیچھاتا ہے اور وینسٹے اس کی مشین ٹھیک کر دیتی ہے جس پر وہ کہتا ہے بس ٹھوڑا سا انتظار کرو میری شفٹ ختم ہونے والی ہے پھر ہم چلتے ہیں وینسٹے جب وہاں بیٹی انتظار کر رہی تھی کہ تبھی کوئی شرارتی لڑکی آ کر اسے پریشان کرنے لگتی ہے جس سے اسے گصہ آ گیا تھا اور وہ ان لڑکوں کو اکیلی ہی کافی مارتی ہے اور اچھا سبق سکھا دی ہے اب اتنی ہی دیر میں اس ویٹر کے ڈیڈ جو ایک پولیس آفیسر تھے وہاں آ جاتے ہیں توڑ پھڑ دیکھ کر جب وہ اپنے بیٹے سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں بس وہ لڑکے کسٹمرز کو پریشان کر رہے تھے تو اس نے انہیں اچھا سبق سکھا دیا تبھی ہاں اکیڈمی کی پرنسپل بھی آ جاتی ہے ان سے سوری بول کر وینسٹی کو یہاں سے لے جاتی ہے راستے میں وہ اس پر کافی گصہ کرتی ہے کہ آخر تم نے کیسے اکیڈمی سے بھاگنے کی کوشش کی تبھی انہیں راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا نظر آتا ہے جو اسی آدمی کا تھا جس سے وینسٹی ٹکرائی تھی جو دیکھ پرنسپل کپ راج آتی ہے کہتی ہے میری دعا ہے ڈرائیور کو کچھ نہ ہوا ہو جس پر وینسٹی کہتی ہے وہ تو مر گیا ہے اور اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی ہے تبھی راستے میں آنے کی بعد وینسٹی ڈیٹار پچانے لگتی ہے وہ کافی اچھا بجا رہی تھی جس کی دن پرنسپل کے ساتھ ساتھ کافی بچوں کو بھی پسند آتی ہے رومیٹ جب کمرے میں آتی ہے تو اس کی نظر ہاتھ پر پڑتی ہے جس بارے میں وہ وینسٹی سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ یہ ہماری ایڈم فیملی کا ایک میمبر ہے اب ہمیں کنجان لڑکے کو دیکھتے ہیں جو لائبریری میں جا کر ایک کتاب سے ایک صفحہ پھار لیتا ہے جس پر ایک تصویر بنی ہوئی ادھر ہاتھ ویٹر کے گھر پہنچ جاتا ہے جسی دیکھ وہ کافی ڈر گیا تھا اور اسے مارنے لگتا ہے پھر ہاتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اسے وینسٹی کا نمبر دیتا ہے اور اسے فون کرنے کا کہتا ہے پھر جو ویٹر اسے کال کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری ایک ایڈمی میں ایک تہوار منایا جانے والا ہے جہاں سب ہی بچے آئیں گے میں وہاں سے بھاگنے والی ہوں اور اگر تو مجھے سٹیشن تک پہنچ جا دوگی تو میں تمہیں کافی اچھا نام دوں گی جس پر وہ ویٹر مان پیچھاتا ہے کہ جب وہ تہوار میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پرنسپل کی نظر مجھ پر ہی ہے اسی لئے وہ ایک آدمی کو پیسے دے کر پرنسپل کا دھیان بٹکانے کا کہتی ہے اب ویٹر وہاں آ کر وینسٹی کے جانے سے پھیلی اسے اس کے ڈیڈ کا ایک پولیس ریکارڈ توفے میں دیتا ہے جو اس نے اپنے ڈیڈ کی فائلز میں سے چورایا تھا کیونکہ اس کی ڈیڈ ایک پولیس آفیسر جو تھی اب اس ریکارڈ کو لے کر جیسے وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی وہ اس لڑکے سے ٹکرا جاتی ہے جس نے بک میں سے تصویر کو پھاڑا تھا ٹکرا آتے ہی وینسٹی کو اس لڑکے کی موت کے خیال آنے لگتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں مرنے والا ہے جب بہت ہی پیانک تھی وہ لڑکا جنگل کی طرف جانے لگتا ہے تو وینسٹی بی اس کی پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے روک جاؤ جنگل میں مر جاؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے تو مر جاؤگی مگر تب ہی وہ اسے اپنے جادو سے اڑا کر پیڑ پر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے خطرہ مجھے نہیں تمہیں ہے بلکہ تم خود ہی خطرہ ہو اور میں سب لوگوں کو تم سے بچا رہا ہوں اس دن سٹیچو کو میں نے ہی تمہارے اوپر گرائیا تھا جس کے بعد وہ اسے ایک تصویر دکھاتا ہے اس لڑکی انہیں تمہیں مجھے روکنا ہوگا نہیں تو تم اس اکیڈمی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہی تباہ کر دو گی وہ بس وینسٹی کو مارنے ہی والا تھا کہ تب یہ ایک بڑا سا مونسٹر آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور بڑی ہی بھی رحمی سے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم وینسٹی کو اس کے کمرے میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے یہاں سے بھاگنے کی ارادی کو ختم کر دیا تھا کیونکہ اب اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے جیسے کہ میں اس دنیا کے لئے خطرہ کیسے ہوں ایک مونسٹر نے آخر میری جان کیوں بچائی اور ساتھ اس کے ڈیٹ کے خلاف پولیس ریپورٹ جس میں اس کے ڈیٹ کے اوپر ایک قتل کا الزام تھا اب اگلی دن پولیس آفیسر وہاں آتے ہیں کیونکہ وینسٹی نے یہ ریپورٹ لکھوائی تھی کہ اس انجان لڑکے کی موت میں نے اپنے آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی جنگل میں مگر پولیس کو وہاں نہ کوئی لاش ملتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوز ثبوت تو وہ وینسٹی سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم اتنی رات کو جنگل میں کر کیا رہی تھی جس پر وہ کہتی ہے میں نے جنگل میں اس لڑکے کو جاتے ہوئی دیکھا تھا اور جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک مونسٹر نے آ کر اسے مار دیا ہے جس کے بعد میں بھی ہوش ہو گئی تو فوراں پرینسپل پولیس آفیسر سے کہتی ہیں اس لڑکے کا کوئی قتل نہیں ہوا وہ زندہ ہے بس یہاں سے بھاگ گیا ہے اس لئے آپ کو وینسٹی کی باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہئے اکثر اسی اس طرح کے دوریں پڑتی رہتی ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گی پھر جب پرینسپل وہاں سے جاتی ہے تو وہ آفیسر سے کہتی ہے کہ جنگل میں کوئی تو ہے جو سب کو مائے رہا ہے اور اسی نے اس لڑکے کو بھی مارا ہے مگر تب ہی وہاں وہ لڑکا آ جاتا ہے جو زندہ تھا اور بلکل صحیح سلامت بھی اب اگلی دن جب وینسٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے یہ افواہ اس لئے پہلائی کہ سب کی توجہ تم پر ہو جائے یعنی کہ تم نے اس لڑکے کی موت ہوتے ہوئے دیکھا جس پر وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں میں نے کیا دیکھا ہے مجھے تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلی دنوں سے پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے کو بغیر کسی وجہ سے اکیڈمی سے نکالا جا رہا ہے اس لئے وہ اپنے ساتھی اس ہاتھ کو اس لڑکے کے پیچھے لگا دیتی ہے اب پرنسپل کی کہنے پر وینسٹی ایک ایک ایکٹیوٹی میں حصہ لیتی ہے جس مقصد کیلئے وہ ایک لب جوائن کرتی ہے جہاں اس کے ساتھ صرف ایک لڑکا تھا جس کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے پھر جب ہاتھ اس لڑکے کے پیچھے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا روح بدل رہا ہے جہاں پہلے وہ ایک بڑا انسان اور پھر اکیڈمی کی پرنسپل کا روح لے لیتا ہے جس کے بعد ہاتھ آ کر یہ ساری بات وینسٹی کو بتا دیتا ہے اب جب کلاس شروع ہونے والی تھی تو زیویر اسے کہتا ہے کہ میری ساتھ والی سیٹ کھا لی ہے تو تم یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے زیویر یہاں مکڑے کی تصویر بنا رہا تھا اور پھر اپنے جادو سے وہ اسے زندہ بھی کر دیتا ہے مگر ایک ایک جھٹکے میں وینسٹی اسے مار دیتی ہے اور اس کی راک اڑا دیتی ہے اب ایک لڑکی جو کافی بتتمیز تھی اور ویلن میں تھی اس کی اور وینسٹی کے بیچ کافی بحث ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں ہی ایک دوسری سے کافی چٹتی تھی ایک دوسری کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی بعد وینسٹی اپنی جگہ اپنی رومیٹ کو اس کلب میں بھیج دیتی ہے جہاں وہ ایکٹیویٹی کی پریکٹیس کر رہی تھی اور خود وہ اکیل ہی چلی جاتی ہے اکیڈمی کی اس جنگل میں مانسٹر کو دورنے کے لیے وینسٹی کو وہاں اس انجان لڑکی کا ٹوٹا ہوا چشمہ بھی ملتا ہے وہی انجان لڑکا جسے مانسٹر کو مارتا ہوا اس نے دیکھا تھا اور اب جیسے ہی وہ اس چشمے کو چھوٹی ہے زیویر کے کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکا اور زیویر ایک ہی کمرے میں رہتی تھی وینسٹی اور ہاتھ یہاں پر اس کی تاب کو دون رہتی مگر تبھی یہاں زیویر آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ بیٹ کے نیچے چھپ جاتے ہیں تبھی زیویر کے پاس وہ وینل لڑکی بھی آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اسے کیوں ناراض ہو اچھا گصہ چھوڑو سلا کر لو جس پر وہ منع کر دیتا ہے اب اس کی انکار پر وینل لڑکی کو لگنے لگتا ہے کہ یہ سب وہ وینسٹی کی وجہ سے کر رہا ہے اسی لئے وہ کہتی ہے کہ کل میں وینسٹی سمیت تمہارے سبھی ساتھیوں کے کشتیوں کے دھجیاں اڑانے والے ہوں بیٹ کے نیچے چھپے وینسٹی اور ہاتھ بھی اس کی یہ بات سن لیتے کمرے میں واپس آنے کی بعد وینسٹی اپنے روم میٹ سے کہتی ہے کہ کل جو کشتیوں کے ریس ہونے والی ہے میں ابھی اس میں حصہ لوں گا جو بھی ٹیم سب سے پہلے گفہ میں جا کر جھنڈے کو لائے گی وہیں ٹیم جیت جائے گی جس کے فورانی بعد ٹیم شروع ہو جاتی ہے اور ویلن بھی اپنی جالیں جلنا شروع کر دیتی وہ اپنے ایک جلپری ساتھی کی مدد سے ایک ٹیم کی کشتی کو تڑوا دیتی ہے جس سے وہ پورے ٹیم پانی میں گر جاتی ہے مگر پھر جب وہ جلپری وینسٹی کی کشتی کی طرف آ رہی تھی تو ہاتھ اس سے پہلے ہی جال پھینک کر اسے جال میں پسا لیتا ہے اب کنارے تک صرف دینے ٹیمز پہنچ پاتی ہیں اور جب سارے لوگ جھنڈا لینے اندر جاتی ہیں تو رومیٹ اپنے پنجوں سے جوکر ٹیم کی کشتی میں چھیت کر دیتی ہے یہ سبی کے ساتھ وینسٹی جب جھنڈا لے کر آ رہی تھی تو اسے ایک خیال آتا ہے جس میں وہ اپنی جیسیک لڑکی کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں کتاب تھی ہوش میں آنے پر جھنڈا لے کر وہ واپس سے کشتی میں چلی جاتی ہے جوکرز کی کشتی تو چھیت ہونے کی وجہ سے وہیں پر ہی ٹوپ جاتی ہے جبکہ جل پری دوبارہ سے وینسٹی کی کشتی پر حملہ کرنے لگتی ہے مگر ہاتھ پانی میں جا کر جل پری کو زور سے مکامات اب وینسٹی اپنی کشتی سے بہت سارے تیر نکال کر وینسٹی کی کشتی میں چھیت کر دیتی ہے جس سے اس کی کشتی ٹوپ جاتی ہے اور وینسٹی کی ٹیم اس ریس کو جیت جاتی ہے اب یہ چار سال میں پہلی بار ہوا تھا جب اس ویلنگ کو کسی نے ہرایا تھا اس لیے آج وہ گسے میں آگ بھگولا ہوئی جات کے وقت وینسٹی ایک سٹیچو کے پاس جاتی ہے جس کی ہاتھ میں کتاب تھی کتاب پر لکھی ایک پہلی کو جیسے ہی وہ سلجاتی ہے تو وہاں ایک راستہ کھل جاتا ہے جیسے اس کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں اس کی موم ڈیڈ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اسے وہاں وہ کتاب بھی مل جاتی ہے جس کی وہ تلاش کر رہی تھی مگر جیسے وہ اس کتاب کو وہاں سے لے کر جا رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے کوئی آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اب اسے جیسے ہوش آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے بندی بنایا ہوا ہے جنہوں نے ماسک میں لگائے ہوئے تھے مگر ان کی آواز سنتے ہی وینسلی انہیں پہچان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تم اپنے اپنے ماسکھٹا سکتے ہو اصل میں یہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ ویلن اور اس کی ساتھی تھی اسی دوران وہ اپنے رسی بھی کھول چکی تھی اور وہاں سے جانے لگتی ہے مگر جاتے جاتے وہ کہتی ہے تم سب چھوٹے بچے ہو اگواہ کرنا بھی تمہیں ٹھیک سے نہیں آتا واپس آنے کے بعد وہ اس تصویر کو کتاب پر لگا کر مکمل کرتی ہے جسے اس لڑکی نے کتاب سے پھار لیا تھا اور وہ اسے پڑھنے لگتی اب اگلے دن پرنسپل سبی بچوں کو ایک پروجیکٹ دیتی ہے جس نے انہیں شہر کی ساری دکانوں پر جا کر کام کرنا تھا شہر پہنچنے کے بعد وینسلی زیویر کو وہ کتاب دکھا کر پوچھتی ہے کیا تم اس کتاب کو پہچانتے ہو جس پر وہ کہتا ہے ہاں اس کتاب کو لے کر میرے اس لڑکے کی بیچ میں لڑائی بھی ہوئی تھی جس کی بارے میں تم نے کہا تھا کہ مانسٹر نے اس پر حملہ کر دیا تھا یہ کتاب ایک جادوگر کی ہے اور تیس سالوں سے بھی زیادہ پرانی ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو یہ سنوہ سے پوچھتی ہے تم اس جادوگر کی بارے میں اور کیا جانتے ہو وہ کہتا ہے کچھ خاص نہیں اگر تم اس جادوگر کی بارے میں جانا چاہتی ہو تو تمہیں اس کی گھر جانا ہوگا جو کافی پرانا ایک خاص گھر ہے اکیڈمی کی سارے بچے بھی الگ الگ دکانوں میں جا کر کام کرنے لگتے ہیں وینیس ڈے ایک ویٹریس بنی تھی مگر اس کا نکھرہ غصہ دے کر کوئی بھی اسے کھانے کی چیز نہیں لیتا وینیس ڈے کا دوست پیسٹری کھا رہا تھا کہ تبھی شرارتی بچی آ کر اسے پریشان کرنے لگتے ہیں اور بس پھر ہونا کیا تھا وینیس ڈے وہاں آتی ہے اور انہیں خوب مارتی ہے اس کے بعد وہ اپنے اس دوست کو لے کر جادو کر کے گھر جاتی ہے تاکہ وہ سارے سچائی جان سکی کہ آخر بات کیا ہے اور اس کتاب کی بارے میں بھی اسی وہاں جادو کر کے بہت ساری چیزیں اور ایک پینٹنگ بھی دکھائی دیتی ہے پینٹنگ میں وہ اسی لڑکی کو کتاب پکڑے ہوئے دیکھتی ہے جو اسے گفا کے پاس بھی دیکھی تھی اس کی خیال میں جب ان کی ریس میں وینیس ڈے جھنڈا لینے گئی پھر اسے وہاں اس پینٹنگ والے لڑکی کی کتاب بھی مل جاتی ہے مگر وہ کھالی تھی کیونکہ وہ نکلی تھی اتنے ہی دیر میں وہاں ایک عورت آتی ہے تو وینیس ڈے اسے اصلی کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ کتاب تو چوری ہو گئی تھی اور اس وقت تم جہاں کھڑی ہو یہ بھی اس جادو کر کا اصلی گھر نہیں ہے اس کے بعد وینیس ڈے ویٹر سے ملے اس کی ہٹل جاتی ہے اور اسے جادو گھر کے اصلی گھر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے اصلی گھر کے بارے میں بتا بھی دیتا ہے جہاں سے وینیس ڈے اکیلی اس گھر میں چلی جاتی ہے وہاں اسے ایک بڑا آدمی ملتا ہے جو اسے کہتا ہے یہ میری جگہ ہے میرا گھر ہے نکلو یہاں سے طب یہ سن وینیس ڈے کا ساتھی وہ ہاتھ اس کے موہ پر حملہ کر دیتا ہے جس سے ڈر کر وہ آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وینیس ڈے کو یہاں سے کچھ نہیں ملتا اس لیے وہ یہاں سے جانے لگتی ہے مگر جب وہ دروازی سے باہر جاتی ہے تو فوراں اسے خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ جادو گھر ایک لڑکی کو چڑیل ثابت کر کے اس گھر میں بند کر دیتا ہے جہاں اس سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ بندے ہوئے تھے یہ سارے لوگ آؤٹ کاسٹ کی تھی یعنی کوئی ویمپائر تھا کوئی جلپری کوئی ویرولف تو کوئی چڑیل اس لیے جادو گھر انسک کو شیطان سمجھتا تھا اس طرح کے سبی لوگوں کو یہاں قید کرنے کی بات وہ اس پورے گھر میں آگ لگا دیتا ہے وہ بچی جسے جادو گھر نے چڑیل ثابت کیا تھا وہ اپنی مم کو ازاد کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں کر پاتا کیونکہ سبی لوگوں کو زنجیر کی مدد سے زمین کے ساتھ باندھا ہوا تھا صرف وہ بچی ازاد تھی اس لیے اپنی ماں کے کہنے پر اسی بیسمنٹ کے ذریعے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ جادو گھر جو بے حدیث ظالم تھا سبھی آؤٹ کاسٹ کی لوگوں کو جلا دیتا ہے تب ہی وہ لڑکی وینسٹے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے وہ بہت ہی ظالم ہے ہم سب کو مار دیگا تب اتنی دیر میں وہ جادو گھر بھی وہاں آ جاتا ہے جس سے وینسٹے در جاتی ہے اور واپس سے ہوش میں مطلب کی موجودہ وقت میں آ جاتی ہے ہوش میں آتے وہ ہاتھ سے کہتی ہے میں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا اس نے مجھ سے بات بھی کی مجھے لگتا ہے وہ میری خاندان کی کوئی میمبر ہے تب یہاں جنگل والا مونسٹر آ کر اس گھر پر حملہ کر دیتا ہے مگر جب اس کی نظر وینسٹے پر جاتی ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے وینسٹے اور ہاتھ اس کا پیچھا کرتی ہیں مگر دیکھتی ہیں کہ مونسٹر کے قدموں کے نشان تو انسانی پروں کے نشان میں بدل گئی اگلے دن اس جادوگر کی مورتی کو عزت کے طور پر اس جگہ پر لگایا جانے والا تھا کیونکہ شہر کے لوگ تو اسے اپنا ہیرو ہی مانتے تھے اور آج وینسٹے کو وہاں گیٹار بجانے کیلئے بلائیا گیا تھا لیکن وہ لوگ جیسے مورتی لگا کر اپنا کام کرنے لگتے ہیں تو تب ہی وہ ہاتھ دیلی پھینک کر مورتی کو آگ لگا دیتا ہے کیونکہ وینسٹے کے کہنے پر اس نے پہلے ہی مورتی پر پٹرول ڈال دیا تھا آگ دے کر سارے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مگر وینسٹے ابھی بھی وہاں بیٹھے گیٹار بجا رہی ہوتی ہے ساتھ ہی وہ مورتی کو جلتا ہوا دے کر خوش بھی ہو رہی تھی اب پرنسپل کو وینسٹے پر ہی شک تھا مگر اس کے خلاف پرنسپل کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اب جادوگر کے جس پرانے گھر میں وینسٹے گئی تھی جہاں وہ بڑا آدمی تھا وہ ابھی بھی وہی رکا ہوا تھا مگر تب ہی وہ مونسٹر وہاں آتا ہے اور اس بڑے آدمی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن مرتے مرتے وہ بڑا آدمی مونسٹر کی دو دن تصویریں اپنے کیمرہ میں بنا ہی لیتا ہے مولیس کو جب یہ خبر ملتی ہے تو فوراں چاندبین کرنے پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں بڑے آدمی کے کیمرہ سے وینسٹے اندر آتی ہے وہ یہاں دراصل اس بڑے آدمی کی زخموں کو دیکھنے آئی تھی جسے اس مونسٹر نے مارا تھا وہ بڑے آدمی کی لاش کو دے کر سارا ڈیٹا اپنے پاس ریکارڈ کر لیتی ہے جبکہ ہاتھ اس کی ایک فائل بنانے میں لگ جاتا ہے تب ہی وہاں ڈاکٹر اور پڑیس آفیسر بھی آ جاتے ہیں سب چھپنے کے لیے وینسٹے ایک باکس میں سو جاتے ہیں جب ڈاکٹر اس باکس کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً اسے چیک کرتے ہیں مگر جب وینسٹے کو اس میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک لاش ہے اسی لیے وہ اس باکس کو بند کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں مگر پھر جب ہاتھ اسے وہاں سے لینے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تنگ مت کرو پلیس تھوڑے دھر اور سنیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے چانبین سے یہ پتہ لگوا لیتی ہے کہ وہ مونسٹر اصل میں جسم کے حصوں کو اکٹھا کر رہا ہے پھر اگلی دن جب وہ اکیڈمی جاتی ہے تو اسے زیویر کے گردن پر کسی کے پنجوں کی نشان دیکھتے ہیں اب ہم زیویر کو ایک ایبین سے باہر آتا ہوا دیکھتے ہیں اور کیونکہ وینسٹے کو اس کی زکموں پر پہلے سے ہی شک تھا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آگئی تھی اسے وہاں پر بہت ساری مونسٹر کی ڈرائنگز اور تصویریں دیکھتی ہیں ایک تو تصویر کو لے کر جیسے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی زیویر اسے دیکھ لیتا ہے اور جانے سے روک دیتا ہے مگر وینسٹے اس کا دھیان بٹکانے کے لیے اسے بس ایک ہی بات کہہ دیتی ہے کہ کیا تم آج رات ہونے والے ڈانس پارٹی میں میرے ساتھ چلو گی جس کے بعد وہ زیویر کی بنائی مونسٹر کے ڈرائنگز لے جا کر پھولیس آفیسر کو دے دیتی ہے جس پر وہ کہتے ہیں اس سے ہم کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے کوئی ٹھو سبوت لے کر آؤ اب وینسٹے اپنی ساری ریسرچ کو اپنے دوست کے سامنے رکھ دیتی ہے تک کہ وہ اس کی مدد کر سکیں ان میں سے ایک ڈرائنگ کو دیکھ کر اس کا دوست کہتا ہے کہ میں اس جگہ کے بارے میں جانتا ہوں جس کے بعد وہ وینسٹے کو اس جگہ پر لے جاتا ہے جو ایک گفہ تھی جس کے اندر جا کر انہیں بہت ساری ہڈیاں اور ایک خطکڑی بھی ملتی ہے ٹھوڑا چاند بین کرنے پر اسے وہاں ایک نوکدر بڑا سا ناکن بھی ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ زیویر کے پینٹنگ والے کیبن میں جاتی ہے اور ڈیسٹ بین سے ایک کپڑا جس پر کھون لگا ہوا تھا اسے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے پھر جیسی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی وہاں زیویر آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم یہاں میری کیبن میں کیا کر رہی ہو اس کی بار ٹال کر وہ اسے پوچھتی ہے یہ جو چوٹ تمہاری گردن پر ہے یہ تمہیں کیسے لگی تب وہ بتایتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ مونسٹر میری سپنوں میں آ رہا ہے اسی لیے میں اس کی ڈروائنگز بناتا ہوں مگر ایک دن میں نے اپنے جادو پر سے کنٹرول کھو دیا اور ڈروائنگز کے اندر سے مونسٹروں کی پنجے نے نکل کر مجھے نوچ لیا لیکن اب کیونکہ وینسٹی اس پر شک کر رہی تھی اس لیے وہ اس پر کافی گصہ کرتا ہے اور فوراں اسے یہاں سے جانے کا کہتا ہے اب وینسٹی وہ کھون لگا کپڑا اور ناکھون جا کر پولیس آفیسر کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لوٹ ہو سبوت اور بشک دینے ٹیسٹ کروالو میری خیال سے اتنا ثبوت کافی ہوگا ہے نا وہ اپنے دوست کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈانس پارٹی میں جانے کے لیے ہمارے صد کوئی نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ڈانس پارٹی میں نہیں جاتے بلکہ گفہ میں جا کر مونسٹر کو ڈونڈتی جس کے بعد رات کو وینسٹی اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں جانے کی تیاری کر رہی تھی مگر تب ہی اس کی دروازے پر ویٹر تیار ہو کر آتا ہے کیونکہ ہاتھ نے اسے وینسٹی کی طرف سے ڈانس پارٹی میں چلنے کی دعوت بھیجی تھی اب کیونکہ ویٹر کافی خوش تھا تو وینسٹی اس کا دل توڑنا نہیں جاتی تھی اسی لیے وہ اپنے گفہ میں جانے والے پلان کو ختم کر کے ویٹر کے ساتھ پارٹی میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے جو وینسٹی وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کا دوست وہاں آتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے میں پارٹی میں جا رہی ہوں ہم ایسا کرتے ہیں کل گفہ میں جائیں گے لیکن اس کا دوست بغیر بتائی اکیلا ہی اس گفہ میں چلا جاتا ہے ادھر پارٹی میں سارے لوگ آ کر کافی انچوائے کہہ رہے تھے سب لوگ اپنے اپنے ساتھی کو لے کر پارٹی میں آئے ہوئے تھے جہاں زیویر اپنے ساتھ اس ویلن لڑکی کو لایا تھا لیکن جب وینسٹی ویٹر کے ساتھ وہاں آتی ہے تو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر زیویر جلنی لگتا ہے جب سب لوگ ڈانس کہہ رہے تھے تو وینسٹی کی ڈانس کرنے کی سٹائل سے سارے لوگ کافی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی عجیب طرح سے ہی ڈانس کہہ رہے تھے ادھر جنگل میں وینسٹی کا دوست بھی پہنچیا تھا اور چھپ کر مانسٹر کی آنے کا انتصار کر رہا تھا مگر تب ہی وہاں کوئی آتا ہے اور اس گفہ میں دھماکہ کر کے بھاگ جاتا ہے زیویر لگتار ان دونوں کو دیکھ کر جل رہا تھا اسی لئے وہ وینل لڑکی سے کہتا ہے کہ تم اپنا لوکٹ اتارو اور اپنی جیل پری سے میرے لیے مدد مانگو تاکہ میں فینسٹی کو بھول جاؤں جسون وینل لڑکی بڑھک چاہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو پہلے یہ کہتے پھیر رہے تھے کہ میں نے اپنی جیل پری سے تمہیں اپنے کابو میں کیا ہے اور اب تمہیں کسی کو بلانے کے لیے میرے ہی مدد جائیے تب ہی باہر شرارتی لڑکوں کا گروپ ٹینکر لے کر آتا ہے اور ڈانسنگ لب کی پمپ میں وہ بڑا سا پائپ لگا دیتے ہیں اور پھر تب ہی اچانک اس پارٹی میں خون کی بارش ہونے لگتی ہے کیونکہ جو ٹینکر وہ شرارتی لڑکے لائے تھی جس کا پائپ انہوں نے لگایا تھا اس میں دراصل خون تھا یہ دیکھ سارے لوگ گھپ رہا جاتے ہیں اور پارٹی سے بھاگنے لگتے ہیں مگر وینسٹری وہیں کڑی رہتی ہے کیونکہ اسے تو اب اور مزا آ رہا تھا کیونکہ وہ بارش خون کی نہیں بلکہ کلر کی تھی جس میں وہ کافین جوائے کہہ رہے تھے تب ہی وینسٹری کوئی خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست اکیلا ہی جنگل میں چلا گیا ہے جہاں وہ مسئیبت میں ہے اس کی جان خطرے میں ہے اسی لیے وہ جنگل کی طرف اسے بچانے کے لیے بھاگ جاتی ہے اس کی دوست کی پیچھے دراصل وہ منسٹر پڑ گیا تھا جس سے بچ کر وہ بھاگ رہا تھا وہ منسٹر ایک بر اس پر حملہ کرتا ہی ہے کہ تب ہی وینسٹری اسے ڈونٹے ہوئے وہاں آ جاتی ہے تب منسٹر اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ اپنے دوست کو بھی ہوش پڑا ہوا دیکھ کر کافی گھبرا جاتی ہے اتنے ہی دیر میں اس کی ٹیچر بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ گئی تھی جس کے بعد اس کی دوست کو ہسپیٹر لے جائے جاتا ہے اور وینسٹری خود واپس اپنے ایک ایڈمی میں آ جاتی ہے جہاں وہ اپنے ڈیٹ پر لگی الزام کو سلجانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر سچ کیا ایک ایڈمی میں سارے ماں باپ اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں کیونکہ آج میٹنگ تھی انسیپل سب کو بتاتی ہیں کہ وینسٹری کے دوست کی حالت میں صدار ہو رہا ہے کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو کر وہ واپس آ جائے گا مگر دور کھڑی وینسٹری اپنے رومیٹ کو بتاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے وہ تو کومہ میں ہے بچارہ دبی یہاں دونوں کے ماں باپ آ جاتے ہیں اور یہ ان سے ملنے چلی جاتے ہیں وینسٹری اپنے موم ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ جب سے آپ نے مجھے یہاں چھوڑا ہے میرے اوپر وہ سارے حملے ہوئے ہیں اب ان سبی کو اپنی اپنی فیملی سے ملتا ہوا دور کھڑے زیویر اور ویلن لڑکی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی موم ڈیٹ آج بھی نہیں آئے اب ویلن لڑکی صدر گئی ہوتی ہے ساتھ اس کی زیویر کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھی تو اب سے ہم اسے زیویر کی دوست کہیں تب اتنے ہی دیر میں اس کی موم بھی ادھر آ جاتی ہیں جسے دیکھ کر وہ کافی حیران تھی وینسٹری کی ماں باپ پرنسپل سے ملتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وینسٹری کافی عجیب طرح سے سب سے پیش آتی ہے اسے ڈاکٹر کی پاس لے جائے علاج کروانے کے لئے اب اس سے پہلے وہاں اس کی ماں باپ کچھ کہتی فوراں وہ بول پڑتی ہے کہ رکھیں ذرا دیڈ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں یہ دیکھیں ایک لڑکا جس کا نام گیرٹ ہے اس کی قتل کا الزام آپ کے سر پر کیوں ہے اور یہ کون تھا تب وینسٹری کی موم اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ اپنی موم کو یہ کہہ کر یہاں سے چلی جاتی ہے کہ مت بتائیے باقی ثبوت میں گھر ڈونڈ لو وہ سیدھا جاتی ہے اسپیٹل اپنے دو سے ملنے جہاں اس کا خیال وینسٹری کا ساتھی ہاتھ رکھ رہا تھا اب پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی جہاں لے لی ہے اور یہ ڈاکٹر وہی تھا جس کی مردہ کھانے سے وینسٹری بڑے آدمی کی لاش کو دیکھنے آئی مرنی سے پہلے ڈاکٹر نے ایک خط بھی چھوڑا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں گھرٹ کے کیس پر شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے اس کی جھوٹے ریپورٹ بنائی تھی اب جب سارے لوگ کھانا کھا رہی تھی تو تب ہی وہاں پولیس آفیسر آ کر وینسٹری کی ڈیٹ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ گھرٹ کی موت کی الزام میں تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے جیل میں وینسٹری اپنے ڈیٹ سے ملنے جاتی ہے پوچھتی ہے کہ بتائیں گھرٹ سے آپ کا کیا واسطہ ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ گھرٹ تمہاری موم سے بہت پیار کرتا تھا پھر ایک دن جب تمہاری موم اور میں ساتھ تھی تو گھرٹ نے آ کر مجھ پر حملہ کر دیا میں نے اپنا کافی بچاؤ کیا جس طرح نگلتی سے اس کی موت ہو گئی یہ سن وینسٹری کو ان کے بعد تھوڑے جھوٹی لگتی ہے پھر وہ پولیس آفیسر کی پاس جاتی ہے کہتی ہے میرے ڈیٹ نے گھرٹ کو نہیں مارا اور یہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے جس پر وہ کہتا ہے دنیا تمہارے ہی ساب سے نہیں چلتی ہمارے پر ثبوت آگئی ہیں تمہارے ڈیٹ کے خلاف وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی اور میرا خیال ہے کہ جس نے میرے دوست کو مارنے کی کوشش کی اس نے گھرٹ کو مارا ہوگا پارک میں رومیٹ اپنی موم کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی موم چاہتی ہے کہ وہ پوری طرح ایک ویر ولف بن جائے اور وہ اسے ایک ڈاکٹر کی پاس جانے کا کہتی ہے مگر رومیٹ ایسا نہیں چاہتی اس لئے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب وینسٹی اپنی موم کی پاس جاتی ہے تاکہ وہ سارے سچائی جان سکی اس کی موم کوفیا لائبریری میں تھی وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اس اکرڈمی میں اس لئے بھیجنا تاکہ میں ہمیشہ آپ کی پرچھائی بن کے رہوں جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ یہ صرف اکرڈمی نہیں بلکہ پہلے یہاں ایک گروپ ہوا کرتا تھا جس کی بنیاد تمہارے ڈاکٹر کی فیملی کی ایک عورت نے رکھی تھی جس کا نام گوڑی تھا وہ کہتی ہے میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر نے تو گررٹ کو نہیں مارا تو پھر کس نے مارا ہے تو اس کی موم سچائی بتاتی ہے کہ جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ تمہارے ڈاکٹر اور گررٹ آپس میں لڑ رہے تھے میں نے انہیں رکنے کی کوشش کی مگر گررٹ تمہارے ڈاکٹر کو کافی بری طرح سے مار رہا تھا میں نے فوراں دلوار اٹھا لی اور پھر جیسے گررٹ میری پاس آنے لگا تو دلوار اس کی آر پار ہو گئی اور وہ مارا گئے مگر تمہارے ڈاکٹر نے میری جان بچانے کے لیے دلوار موسے لے لی تاکہ سارا الزام ان پر آ جائے وینس نے کہتی ہے مگر مجھے پتہ چلا تھا کہ جب گررٹ مرا تو اس کے مو سے جاگ نکل رہی تھی ایسا تو صرف تب ہوتا ہے جب کسی نے زہر لیا اب سچ پتہ کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے گررٹ کی قبر کو کھودنا جس کے بعد وہ اپنی موم کے ساتھ مل کر گررٹ کی قبر کو کھود دیتی ہے اور وہاں سے اس کی ایک انگلی لے لیتی ہے مگر تب ہی در پولیس آ کر ان دونوں ماں بیٹی کو گرفتار کر لیتی ہے جیل میں وینسٹری گررٹ کی انگلی اپنے موم ڈیٹ کو دکھاتی ہے کہتی ہے کہ اس کی موت زہر سے ہوئی تھی مگر جیسے اس کی ہاتھ اس انگلی پر لگتے ہیں اسے فران ایک خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ گررٹ کے ڈیٹ نے اسے زہر دیا تھا تاکہ وہ اس پوری اکیڈمی کے لوگوں کو مار ڈالے مگر جب اس کی لڑائی وینسٹری کے ڈیٹ سے ہوئی تو زہر کی بوٹل ٹوٹ گئی جس سے سارا زہر گرٹ کے اندر چلا گیا جس کا مطلب صاف تھا کہ اس دن وہ وینسٹری کے ڈیٹ کو ہی نہیں بلکہ پوری اکیڈمی کو ہی ختم کرنے آیا تھا جیل سے ریا ہونے کے بعد وینسٹری اور اس کی موم میر کی پاس جاتی ہیں کہتی ہے آپ نے گرٹ کی موت کی سچ کو چھپایا اس کی موت زہر سے ہوئی تھی نہ کہ تلوار سے اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے جس کے بعد وینسٹری کے ڈیٹ کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے اب وینسٹری اپنی موم کو بتاتی ہے کہ مجھے بہت خیال آتی جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ یہ خاصیت ہماری خاندان میں ہے خیال سب کو آتے ہیں اگر خیال ہماری کنٹرول میں نہ رہیں تو یہ ہمیں پاگل بنا سکتے ہیں اسی لیے ہماری خاندان کے پرانے لوگ آ کر ہمیں آسان راستہ بتاتی ہیں اور ٹریننگ دیتی ہیں جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا مبارحل تم ہوشیار رہنا کیونکہ گوڑی ایڈمز بدلا چاہتی تھی جس کی چکر میں وہ خود بھی نہیں بچ پائی پھر سب کی ماں باب اپنے اپنے بچوں سے مل کر جا رہے تھے رومیٹ اپنی موم کو کہتی ہے آپ فکر مت کرنا جب مجھے ویر ولف بننا ہوگا میں بن جاؤں جانے سے پہلے وینسٹی کی موم اسے وہی کتاب دیتی ہے جو اکثر پرنسپل کی پاس ہوا کرتی تھی وہ کتاب لے کر وینسٹی پرنسپل کی پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ اس انجان لڑکی کو آپ نے مارا تھا میں نے دیکھا تھا جس کی بارے میں میں نے کہا تھا کہ اسے مونسٹر نے مارا ہے کیونکہ وہ آپ ہی ہو جو کت کو بدل بدل کر لوگوں کو مار رہی ہو میں یہ بات اب پولیس کو بتا دوں گی جس پر پرنسپل کہتی ہے نہیں اسے میں نے نہیں مارا بلکہ وہ تو اپنی طاقتوں پر سے کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور اس دن اس نے تمہیں مارنے کی بھی کوشش کی تھی ان کی باتوں کے دوران انہیں باہر سے شور سنائی دیتا ہے یہ چیک کرنے جب وہاں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ باہر گراؤن میں آگ سے کچھ لکھا ہوا ہے اور وینسٹری اپنے چاروں طرف ممبتیاں جلا کے بیٹھی تھی کیونکہ وہ گوڑی کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر تب ہی ادھر اس کی رومیٹ آ جاتی ہے ساتھی اسے ایک خط بھی ملتا ہے جس میں کوئی اسے گفہ میں ملنے بلاتا ہے جب وینسٹری اپنی رومیٹ کے ساتھ وہاں جاتی ہے تو گفہ کے اندر جانے کی بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہے یہاں دراصل زیویر اور اس کی ساتھی تھی جو وینسٹری کو سرپرائز دینا چاہتے تھے کیونکہ آج اس کی بیڈیں تھیں یہاں وینسٹری کو ایک لائن لکھی ہوئی دیکھتی ہے کہ جب میں لوٹوں گا تو شولے برسیں گے اسے جیسی وہ ہاتھ لگاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے جس میں وہ اسی لڑکی سے ملتی ہے جو اکثر اسی نظر آیا کرتی تھی اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ گوڑی ہی ہے وہ وینسٹری کو ایک محل دکھا کر کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس جادوگر کے بارے میں جاننا ہے تو تمہیں اس محل کو ڈھونڈ کر یہاں آنا ہوگا جب وہ گراؤنڈ میں کھڑی اس لائن کو دیکھ رہی تھی جہاں آگ سے کچھ لکھا تھا تو تب ہی اس کی پاس زیویر آتا ہے جس سے وہ بات نہیں کرتی کیونکہ ناراض تھی اسی لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو زیویر ہی وہ مانسٹر ہے پھر وہ اپنے دوست کے پاس ہسپیٹل جاتی ہے جو ابھی بھی بیٹ پر تھا اور اس کی حالت بھی خراب تھی اسی لیے وہ اسے کوئی بات نہیں کر پاتی اب وینسٹری اپنے دوست ویٹر سے ملنے جاتی ہے اور اسے اس محل جو گوڑی نے نکھایا تھا اس کی تصویر دکھا کر پوچھتی ہے کہ کیا تم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہو جس پر وہ منع کر دیتا ہے اب یہاں تو اس کا کام نہیں ہوا اسی لیے وہ سسویر کو لے کر زیویر کے پاس جاتی ہے اور اسے بھی وہی سوال کرتی ہے کہ کیا تم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہو مگر تب ہی اس کی نظر اسی محل کی پینٹنگ پر جاتی ہے جو زیویر نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی تھی جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ رات کو میرے سپنے میں آئی تھی تو میں نے اسے بنا دیا اچھی بات یہ تھی کہ زیویر اس جگہ کے بارے میں جانتا بھی تھا تب اسی محل کا پتہ لے کر وینسٹی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں میر پہلے سے ہی موجود تھا اور کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اصلی قاتل کون ہے تو وینسٹی اس کی گاڑی میں یہ چھپ جاتی ہے مگر جیسے میر کی گاڑی شہر میں پہنچتی ہے تو کوئی ان کی گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے جس سے میر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کافی سکمی ہو جاتی ہیں ان کی حالت مرنے والی ہو گئی پھر اب رات کے وقت وینسٹی ویٹر اور اپنے رومیٹ کے ساتھ اسی محل میں آتی ہے یہاں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ادھر رہ رہا ہے کیونکہ موم بٹیاں گرم تھی اور ایک کمرہ بلکل صاف تھا اتنے ہی دیر میں وہ مونسٹر بھی یہاں آ جاتا ہے جس سے بچنے کے لیے یہ لوگ چھپ جاتی ہیں یہ لوگ دیکھتی ہیں کہ جن جن لوگوں پر مونسٹر نے حملہ کیا تھا ان کے جسم کے کٹے ہوئے حصے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور وینسٹی اپنے دوستوں کو مونسٹر سے بچانا چاہتی تھی اسی لیے وہ انہیں یہاں سے لے جاتی ہے یہ ویٹر کے گھر جاتے ہیں جہاں جیسے اس کی ڈیڈ آتی ہیں تو وینسٹی انہیں کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ جب انہیں محل میں لے جاتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا مطلب جسم کے کٹے ہوئے حصے جو پہلے یہاں پر رکھے ہوئے تھے وہ وہاں پر نہیں پڑے تھے جس سے پولیس آفیسر کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے بیٹے سے نہیں ملوگی اب جب وینسٹی ایک ایڈمی آتی ہے تو وہاں اسے پرنسپل ملتی ہے جو کہتی ہے کہ تمہیں میں نے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا مگر تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا جس پر وہ جواب دیتی ہے میں سچ کا پتہ لگوانے گئی تھی اس لئے میں معافی نہیں مانگوں گی میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے جس کے بعد وہ پرنسپل کو ایک پینٹنگ بھی دکھاتی ہے جس نے وہ جادوگر تھا اور وینسٹی خود تھی بتاتی ہے کہ اس لئے وہ انجان لڑکا مجھے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اکیڈمی کے لیے میں خطرہ ہوں مگر خطرہ دشمن قاتل تو کوئی اور ہی ہے کہہ کر چلی جاتی ہے وہ جب اپنے کمرے میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ رومیٹ اپنا سامان پیک کر رہی ہے کیونکہ وہ یہاں سے جا رہی ہے وہ گسی میں وینسٹی سے کہتی ہے کہ تمہیں صرف اپنا کام میں نکلوانا آتا ہے پھر چاہے اس کے لیے تمہارے دوستوں کے جانے کیوں نہ چلی جائے آج وہ عجیب سا مونسٹر ہمیں بھی مار دیتا جس کے بعد وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور وینسٹی بلکل اکیلی رہ گئی تھی اس لئے کمرے میں ایک جگہ بیٹھ کر وہ اس باکس کو دیکھنی لگتی ہے جب وہ جادوگر کے محل سے چورا کر لائی تھی اسے باکس کے نیچے ایک خط ملتا ہے جس میں وینسٹی کی اپنے ہی بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں جو دیکھ وہ کہتی ہے میری ایڈمز فیملی جادوگر مونسٹر اور میں شاید کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اور جب یہ بات میری کو پتا چلی تو کسی نے ان کا موہ بند کر دیا مگر میں چھپ نہیں بیٹھوں گی اور تم جو کوئی بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی دیکھنا اب میری کی موت ہو گئی تھی اور جب انہیں دفنایا جا رہا تھا تو وینسٹی وہاں آتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ کاتل یہاں آئے لوگوں میں سے ہی کوئی ہے مگر تبھی اسے جنگل میں کوئی دیکھتا ہے وہ پیچھے کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا انکل ہے انکل بتاتے ہیں کہ میرے اوپر چوری کا عزام ہے تو کچھ وقت کے لیے مجھے چھپکے رہنا ہوگا جب وینسٹی انہیں ایک کیبن میں چھپا دیتی ہے اور مونسٹر کی تصویر دکھا کر پوچھتی ہے کہ آپ اس کی بارے میں کچھ جانتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا اگر تم اس کی بارے میں جانا ہے تو تم ایک خوفیہ لائبریری میں جانا ہوگا وہاں ایک تجوری میں ڈائری ہے جس میں اس مونسٹر کے بارے میں سب لکھا ہے آدھی رات کو وینسڈی اس لائبریری میں جاتی ہے جہاں زیویر پہلے سے ہی موجود تھا تب یہ اسے کہتی ہے جہاں جہاں مونسٹر سے حملہ ہوا ہے وہاں تم پائے گئے ہو تو ہو نہ ہو مونسٹر تم ہی ہو مگر وہ اس کی بات کو انسنی کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ادھر اس کی انکل آتے ہیں یہ مل کر ڈائری کو ڈونڈ لیتے ہیں جس میں اس مونسٹر کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا کہ یہ مونسٹر کسی کے کنٹرول میں بھی آ سکتا ہے اور پھر بس یہ اپنے مالک کی کہنے پر ہی کام کرتا ہے رات کے وقت وہ اپنے ساتھی ہاتھ کو کہتی ہے کہ میں ویٹر سے ملنے جا رہی ہوں تب تک تو میری ڈائری کا خیال رکھنا کہ جو ویٹر کے ساتھ گفہ کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں اس نے گفہ کو سجایا ہوا ہے کیونکہ وہ اسے شادی کے لئے پوچھنے والا تھا واپس آ کر وینسٹر دیکھتی ہے کہ اس کی کمرے کا سارا سمان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے اور اس کی ڈائری کو ہی چورا کر یہاں سے لے گیا ہے پھر جیسے وہ اپنے ساتھی ہاتھ کو دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے کیونکہ اس کی ہتیلی میں کسی نے چاکو آر پار کر دیا تھا اور اب اس میں جان نہیں تھی وہ مر گیا تھا پھر وہ ہاتھ کو لے کر جلدی سے اپنی انکل کے پاس آتی ہے اور دکھی ہوتی ہوئی کہتی ہے پلیز انکل کیسے بھی کر کے ہاتھ کو زندہ کرتی جی تب انکل بار بر بجلی کے جھٹکے اسے دیتی ہے جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے اچھا تم پر حملہ کس نے کیا تھا جس پر اشاروں سے وہ بتاتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ یہ حملہ پیچھے سے ہوا تھا جس پر وینسٹر گسے سے بھر جاتی ہے کہتی ہے چاہی کچھ بھی ہو جائے میں اسے نہیں چھوڑوں گی وہ جو بھی ہے اور وہ پرنسپل کو آ کر کہتی ہے کسی نے میری کمرے میں توڑ پوڑ کر دی ہے ساتھی کوئی اس ڈائری کو بھی چھوڑا کر لے گیا ہے وہ کہتی ہے وہ ڈائری تو کفیہ لائبریری میں تھی تو وہ تمہارے پاس کیسے آئی تم ایسی حرکتیں مت کرو کہ اکیڈمی کو بند کرنا پڑی ایسا میں ہونے نہیں دوں گی پھر جو وینسٹر وہاں سے جا رہی تھی تو تبھی اس کی پاس اس کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسے جانکاری دیتے ہیں یہ گیرٹ جس کی موت کا الزام تمہارے ڈائٹ پر تھا اس کی موم کو کسی نے ڈبو کر مارا تھا اور مرنے سے پہلے ان کی سارے پروپرٹی ایک ڈاکٹر نے ہتیار لی تھی ڈاکٹر نام سن کر وینسٹر کو دیما کے ڈاکٹر پر شرک ہوتا ہے اسی لئے وہ سیدھا ان کی پاس جاتی ہے کہتی ہے ڈاکٹر کو ذرا بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بول رہی تھی اسی لئے وہ فوراں پرنسپل کو کال کرتی ہے کہتی ہے وینسٹر آئی تھی اس کا برطاو کافی عجیب تھا الٹی الٹی باتیں کر رہی تھی وہ اب تبھی یہاں مونسٹر آ جاتا ہے جو ڈاکٹر پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے اب ڈاکٹر تو مر گئی تھی اسی لئے وینسٹر کی شرکی سوئی اب زیویر پر آ جاتی ہے اسی لئے وہ اسے ملنے اس کی کیبن میں جاتی ہے یہاں اسے مرے ہوئے لوگوں کا سامان بھی ملتا ہے جس سے اس کا شک اور پکا ہو جاتا ہے اب تبھی ادھر پولیس بھی آ کر زیویر کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ پولیس کو یہاں پر وینسٹر نے ہی بولایا تھا اب جب وینسٹر کمرے میں آتی ہے تو اس کی رومیٹ واپس آ گئی تھی کہتی ہے تمہارا اور میرا کوئی تعلق ہے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نے تمہیں اور ہاتھ کو بہت یاد کیا اس کے بعد وینسٹر ویٹر کی پاس جاتی ہے جہاں اسے پھر سے کچھ خیال آنے لگتے ہیں جن میں وہ دیکھتی ہے کہ مونسٹر اور کوئی نہیں بلکہ ویٹر ہی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے مگر فیلحال وہ اسے کچھ نہیں کہتی اسے ایک جگہ پر لاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ زیویر کو تو پسایا جا رہا ہے جبکہ اصلی مونسٹر تو تمہیں ہو مگر وہ اس کے لئے بار بار منع کرتا ہے اس کی دوست ایسا کرنا نہیں چاہتے اسی لئے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جیسے ہی وہ ویٹر کو مارنے کے لئے آگے بڑھتی ہیں کہ تب ہی ویٹر کے ڈیٹ اور اس آفیسر یہاں آ جاتے ہیں اور وینسٹر کو گرفتار کر لیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں کہتی بھی ہے کہ اصلی قاتل آپ کا بیٹا ہے وہی مونسٹر ہے یہ مگر وہ اس کی ایک نہیں سنتے پھر جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو ویٹر اس کی پاس آتا ہے کہتا ہے کیسا لگا ہارنا ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے بچوں جس کے بعد پرنسپل بھی وینسٹر کو کہہ دیتی ہیں کہ تم نے سارے حدیں پار کر دی اسی لئے تمہیں اکیڈمی سے نکالا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ویٹر ہی اصلی مونسٹر ہے مگر پھر بھی وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور جانے کا کہتی ہے تب آخری بار وینسٹر زیویر سے ملنے جاتی ہے جو جیل میں بند تھا اور اسے ناراض بھی تھا کیونکہ وینسٹر نے اسے پولیس کے حوالے کیا تھا حالانکہ وہ اسے بتاتی بھی ہے کہ مونسٹر ویٹر ہے اور اس نے میرے ذریعے تمہیں پسایا ہے وہ اس کی ایک نہیں سنتا کہہ دیتا ہے کہ اس سارے مسئبت کی جڑ تم ہو اگر تم یہ اکیڈمی چھوڑ کے چلی جاؤگی تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا یہ بات سننے کے بعد وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے کہتی ہے میں تو جا رہی ہوں تم اپنا خیال رکھنا اور ہاں باہر مت نگلنا باہر مونسٹر ہو سکتا ہے اور اس دن گفہ میں دماغہ کرنی والا اور کوئی نہیں بلکہ پرنسپلی تھی جس پر وہ کہتا ہے نہیں دماغہ کرنی والے کی جوتے لال تھے جبکہ پرنسپل کبھی بھی لال جوتے نہیں بہنتی یہ بات سن کر وینسٹری کو پتا چل جاتا ہے کہ اصلی قاتل کون ہے وہ اپنی اسی ٹیچر کے پاس جاتی ہے جسے سب پسند کرتے تھے اور کہتی ہے باقی لوگ تو بلا وجہ مارے گئے ہیں جبکہ اصلی قاتل تو تم ہی ہو تم نے ہی ویٹر کو اپنے کنٹرول میں کر کے اسے مونسٹر بنایا اور دھیری دھیری اسے اپنا گلام بنا لیا اپنے اشاروں پر نچا کر لوگوں کو اس کے ذریعے مروایا تبھی یہاں ویٹر بھی آ جاتا ہے جسے وہ ٹیچر کہتی ہے جلدی کرو وینسٹری کو مار دو لیکن دراصل کی ویٹر نہیں تھی بلکہ پرنسپل تھی جو رو بدل کر یہاں پر آئی تھی اور اب ٹیچر پرنسپل کے گلے میں زہر کا انجیکشن کو سا دیتی ہے جسے پرنسپل بیچاری ماری جاتی ہے بھی وہ وینسٹری کو بھی بان کر جادوگر کی گفہ میں لے آتی ہے گفہ میں آ کر وینسٹری کو پتا چل جاتا ہے کہ جن مرے ہوئے لوگوں کے جسم کے حصوں کو اکٹھا کیا گیا تھا وہ دراصل جادوگر کو دوبارہ سے زندہ کرنے کیلئے کیے گئے تھے تب ہی ہاں ٹیچر جو اصلی وینسٹری کو بتاتی ہے کہ جب گوڑی نے جادوگر کو مارا تھا تو گوڑی نے اپنی کھون سے جادوگر کی قبر پر ایک تعلہ لگا دیا تھا اور اب جادوگر کو زندہ کرنے کیلئے ہمیں گوڑی کی فیملی مطلب ایڈمز فیملی کی کسی انسان کا کھون چاہیے ساتھ ہی پورے چاند کی رات بھی ہو اور اب ہمیں یہ سنہری موقع مل گیا ہے جادوگر کو زندہ کرنے کا کیونکہ ایڈمز فیملی سے تم ہو اور آج پورے چاند کی رات بھی ہے ہم تمہارا کھون لیں گے جس کے بعد ٹیچر وینسٹری کی ہاتھ پر کٹ لگا دیتی ہے جس سے اس کا کھون نکلنے لگتا ہے پھر وہ اس کے کھون سے جادوگر کی قبر کا تعلہ کھول دیتی ہے اور پھر اگلی ہی پر جادوگر بھی زندہ ہو کر اپنے قبر سے باہر آ جاتا ہے باہر آتی ہے وہ وینسٹری کو چاکو مار دیتا ہے جس سے وہ زکمی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اکیڈمی کو ختم کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اب تب ہی یہاں گوڑی ایڈمز آتی ہے اور وینسٹری کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے مطلب کہ اس کی زکم اور کہتی ہے میں نے تمہیں ٹھیک تو کر دیا ہے مگر اب کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آوں گی جنگل کی راستے سے جب وینسٹری جا رہی تھی تو تب ہی اس کے سامنے ویٹر آ جاتا ہے اسے ٹیچر کنٹرول کہہ رہی تھی اسی لئے وہ مانسٹر بن کر اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ بس اسے مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی یہاں ایک ویر ولف آ جاتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ رومیٹ تھی جو آج پہلی بار ویر ولف بنی تھی وہ بھی صرف وینسٹری کو بچانے کے لیے یہاں ویر ولف اور مانسٹر کے بیچ کافی قطرناک لڑائی ہوتی ہے جس میں ویر ولف مانسٹر پر بھاری پڑ رہی تھی اور اسے کافی مارتی ہے اچھا مزہ چکھاتی ہے اس کے بعد وینسٹری جادوگر سے لیڈنے اسے روکنے کے لیے اکیڈمی میں آ جاتی ہے جہاں وینسٹری کو بچانے کے لیے زیویر پہنچ جاتا ہے اب جیسے جادوگر زیویر کو مارنے والا تھا تو تب ہی سامنے وینسٹری آ گئی تھی اور وہ بیچاری کچھ سکمی ہو جاتی ہے مگر پھر بھی وہ زیویر کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور باقی اکیڈمی والوں کو باہر نکالو کیونکہ یہ ہم جیسے آؤٹکاس کی لوگوں کو نہیں چھوڑے گا جس کے بعد وہ پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے اس کی ہاتھ میں تلوار بھی تھی جس کی مدد سے وہ جادوگر سے لڑتی ہے مگر جادوگر کافی طاقتور تھا اسی لیے وہ اس کے سامنے نہیں ٹک پاتی وہ بس اسے مارنے والا تھا کہ تبیدہ زیویر کی دوست آ کر جادوگر کا دھیان بٹکا دیتی ہے جس توران موقع دے کر وینسٹی اٹھتی ہے اور تلوار کی ایک ٹکڑے کو جادوگر کے دل کی آر پار کر دیتی ہے کیونکہ ایسا اسے گوٹی ایڈمز نے کرنے کو کہا تھا جہاں جادوگر ایک بار پھر سے مر جاتا ہے پھرانے اس کا جسم جلنے لگتا ہے اور راک پند کر اٹھ جاتا ہے جادوگر کے مرتے ہی یہاں وہ ٹیچر آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں گین تھی جس وہ وینسٹی پر تان دیتی ہے کیونکہ وہ اسے مارنا چاہتی ہے مگر تب ہی یہاں وینسٹی کا دوست بھی آ گیا تھا جس کے پاس بہت ساری مد و مکھیاں تھی وہ ان سبی مد و مکھیوں کو ٹیچر پر چھوڑ دیتا ہے جسے اس کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے جب وینسٹی اپنے مشن میں کامیاب ہو کر باہر آتی ہے جہاں سارے لوگ کھڑے تھی تو وہ وہاں اپنے رومیٹ کو بھی دیکھتی ہے جو اب ویرول سے اپنے اصلی روح میں آ گئی تھی یہاں وہ دونوں پہلی بار گلے ملتی ہیں مگر حیرت اب وینسٹی کو کوئی بھی خیال نہیں آ رہا تھا کچھ وقت کے بعد وینسٹی اپنا نوول بھی پورا کر لیتی ہے مگر وہ اس کا اینڈ نہیں کرتی انہی کیوں سے خط نہیں کرتی اور آگے بس ایک سوالیاں نشانی چھوڑ دیتی ہے وہ زیویر سے ملنے جاتی ہے جہاں وہ اسے گفت دیتا ہے جس میں موبائل تھا وہ اس گفت کو لے تو لیتی ہے مگر کچھ نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر جب وہ اپنے گاڑی میں تھی تو اس کے پاس میسیج آتا ہے جس میں اس کی کچھ تصویریں تھی اور ساتھ ہی یہ میسیج بھی تھا کہ میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے جس سے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ٹیچر تو مر گئی ہے مگر اب اس کے بعد یہ کون ہے جو سب کر رہا ہے اسی سوچ میں وہ اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے جس کے بعد ہم پولیس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں جس میں وہ ویٹر کو بان کر کہیں لے جا رہے تھے کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہی اصلی مونسٹر ہے اسے بس کوئی کنٹرول کرتا ہے مگر تبھی اچانک سے ویٹر دوبارہ مونسٹر بن جاتا ہے اور سبھی پولیس والوں کو مار دیتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیچر کی طرح ابھی بھی کوئی ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو مرواتا رہے گا اس کے ذریعے اور یہ انجان انسان وہی ہو سکتا ہے جس نے وینسٹی کو میسج کیا یعنی کہ ابھی بھی کوئی ہے جو اکیڈمی کو بین کروانے میں لگا ہے اور مونسٹر کے ذریعے کھون خرابہ قتل ہونا عام ہی رہے گا اور اسی کے ساتھ ہی یہ سیزن ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے